ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو جبودہ ہو جین ہو کسی بھی مت پنث دھرم کو ماننے والا ہو سب سے پہلا دھرم تو اس کا یہ ہے وہ سوست کیسے رہے وہ سوست کیسے رہے اس کو بیماریاں کیسے اس کی مٹیں اور بھائی جیسے دوا میڈیکل سائنس کوئی سمپردائے نہیں ہے کوئی مت پنث دھرم نہیں ہے ایسے یوگ کوئی دھرم مت پنث سمپردائے جس کو تم ایک طرح سے مجھو بھوم کے اندر پوری دنیا کو بان دیا انسان انسان کی کھون کا پیاسا ہو گیا یوگ نہ مجب ہے نہ یوگ کوئی سمپردائے ہے یوگ تو جیون جینے کی را درشیو نے ہمیں بتائی تھی اس کی بارے میں آپ کو بتاتا سورہ سیس آپ کو ہے تو سو پرتیشت ٹھیک ہوگا پردائم کرنا سو پرتیشت لیکن اس کے لیے آپ کو پانچ منٹ پردائم کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو کرنا پڑے گا ایک گھنٹہ پردائم بیس منٹ کپالبھاتی بیس منٹ انولوم ملوم اور یہ دی بہت زیادہ سورہ سیس پوری شریر میں فیل چکا ہے تو آدھ آدھ گھنٹہ کپالبھاتی انولوم ملوم کرنے پڑے گا پانچ منٹ بھستری کا بہت زیادہ آپ کو سورہ سیس ہے تو آدھ گھنٹہ کپالبھاتی پھر آپ پانچ بار باہی پردائم کریں پھر آدھ گھنٹہ آپ انولوم ملوم کریں پھر پانچ منٹ بھرامری پانچ منٹ ادھ گیت اور پانچ منٹ سواسوں پر ان کا جبھا لگ بھگ لگے گا آپ کو ایک سے ڈھیڑ گھنٹہ یہ سارا پڑے گھنٹہ میں نے اب میں نے بڑھا دی ماترہ اس کی ان روگیوں کے لئے جو سورہ سیس کے ہم نے یہی دیکھا کہ کر رہے تھے لوگ کپالبھاتی کر رہے تھے انولوم ملوم کچھ تھوڑے بہت دوسری بھی پڑے گھنٹہ لیکن اس سب کا پہلے تو آسنوں پر ہی دور تھا آسن کرنے سے ایک بکتی کا آز تک اس دھرٹی پر سورہشز ٹھیک نہیں ہوا لیکنوں ڈرما ٹھیک نہیں ہوا کینسر ٹھیک نہیں ہوا آسن کرنے سے آسن کرنے سے ہٹھیک ہٹھیک نہیں ہوا آسن اس سے ٹھیک نہیں ہوتی چیزیں آسنں فیزیکل وڑی کے ایک ایک جاتے آپ ہے جس سے induce سپائن اچھی رہتی ہے ہڈیا تھوڑے اچھی رہتی ہے اور کچھ دو چار روگوں میں جیسے ڈائیوٹیج میں منڈو کا سن تھوڑا لاب دے رہیتا ہے سپائن کی پروبلم سے آسان لاب دے رہیتا ہے باقی 99% لاب کیول اور کیول پرانائیم سے ہوتا ہے اس سے کیول تن ہی نہیں آدمی کا من سوار جاتا ہے بیچار ٹھیک ہو جاتے ہیں بھاؤنہ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی سوڑی شکت ہی جاگ جاتی ہے سب کچھ تیرے پاس ہے منشعے تو باہر ڈھونڈ رہا ہے سمادھان یہی تیرہا جیان میڈیکل سائنس بھی ایک بہت بہت دھندہ ہو چکا ہے میں نہیں کہتا کہ میڈیکل سائنس بہت خراب چیز ہے اس کی بھی ضرورت ہے امرجنسی میں جب تمہارا روگ کوئی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تاتکالک عوستہ کے لیے آپریشن کے لیے تو وہیں جانا پڑے گا لیکن بھائی یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں دوسری مو بھائی کھڑی ہیں اور ایک ایک بیماری سے کروڑو کروڑو لوگ پھیلیت ہے اس کا کیول ایک سمادھان ہے پرنیان اس لیے اتنا یہ پرنیان کرنا پھر ساتھ میں تھوڑا سا پکرتی کا حصر ہے لے لینا تھوڑا سا اپنے کھان پان کو سوڑھا لینا آخر ہو کیوں نہیں یہ سکین کی بیماری اتنی زیادہ بھارت میں بھی ایک سے پورے وشو میں دھائی پرتیشت لوگ بہنے قریب پندرہ کروڑ لوگ پھیلیت ہیں سورائیسی سے وہی بھارت کے اندر بھی ایک سے دو پرتیشت یعنی بیس کا حصہ بھی نکالا جائے تو بھارت میں قریب ڈیڑھ کروڑ لوگ سورائیسی سے پیلیت پھر دوسری سمجھے آئیں تو بہت سکین کی ادھر پروبلمز سویت کوشتھا دیئے بھی اتنی ہی زیادہ خطرناک اسے بھی سورائیسی سے بھی زیادہ خطرناک آپ کو کرنا ہے پرنیان پھر تھوڑا سا پریورتان اپنے آہار میں دنچریہ میں سبوٹ کے پانی روز پیئے کھانے کے اگھنٹے بعد پانی پیئے نیم کے پتے پانی ساتھ روز چبا لیں گلوئی کو کھوٹ کر کے اس کا پانی پی لیں گلوئی کا چون ہی کھا لیں آپ کو بہت زیادہ سورائیسی سی پروبلم ہے آپ نیم کے پتے پانی ساتھ صبح روز کھائیں گو متر صبح پیجئے نیم کے پتر ڈال کر کے پچیس سے پجاس گرام گو متر صبح پی لیں اس میں نیم کے پتے ڈال لیں دس گیارہ تک ڈال سکتی ہو نیم کے پتے گو متر صبح ہم خالی پیٹ پیو گو متر ہی لگا لو گو متر کی مالیس کر لو جہاں جہاں سورائیسی سے گھری لوپ چار گو متر نیم گوبر کا رس یہی سے لگا لو سکن کے ایک پروبلم کے لیے اور بس نیم کے پتے کھاؤ گو متر لگاؤ گو متر پیو نیم کے پتے گو متر گوبر کا رس لگانے کے لئے لیکو ڈرما میں بھی ہم بتاتے ہیں یہ لیکو ڈرما اور اس میں سورائیسی سے دونوں میں الاب کرتا ہے اور پھر خاص بات جن کو بہت جادہ ہو یہ پروبلم یہ کیا کرے کھان پان میں ستدھار آپ کو یہ کرنا ہے دودھ کے ساتھ نمک نہیں لینا نمک ویسے بھی کم کر دیں اور یہ دے آپ کو بہت جلدی سورائیسی سے ٹھیک کرنا ہے تو نمک اور میٹھا میٹھے فل تو لے سکتے ہیں لیکن یہ جو چینی ہے یہ وائٹ پویجن کا کام کرتی ہے آپ چینی بند کر دینا میٹھا بند کر دو جو چینی گرادی کے روپ میں آپ لیتے ہو میٹھا بن نمک بن پھر کرو پرنائیم اور دیکھو ریجلٹ سیکنڈ ڈے فارس ڈے اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں آپ آج کرو ابھی پاہ ادھار کا کوئی کام نہیں سب نگت ہی حساب کی طرف پہلے ہی دن سے آپ کو ہوگا پرطم دن سے ہی آپ کو سورائیسیس میں لاب ہونا شروع ہو جائے گا کھجری کم ہونے لگے دوسری دن سے اور زیادہ لاب ہوگا ہو سکتا ہے ایک سبتہ میں آپ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں میں نے کہا تھا کہ ایک سبتہ میں سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جتنے ورث سے سورائیسیس ہے اترے ہی دن میں آپ کا سورائیسیس اور لیکوڈرما سوٹ کشٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے دوائیں تھوڑی سی الگ ہیں وہ پہلے ہم لیکوڈرما کے بارے میں بتا چکے ہیں آج سورائیسیس کے بارے میں بتا رہے ہیں سورائیسیس کے لیے آپ کو کچھ گھریلو دواؤں کا بھی اپیوگ کرنا وہ گھریلو دواؤں کیا ہے گھریلو دواؤں کے اندر آپ کو اپیوگ میں لانا ہے نیم جو سب لا سکتے ہیں گھریلو دواؤں کیا ہے آپ کو اپیوگ اپنے کھان پان میں پریج کرنا وہ بھی دوائے کا کام کرتا ہے نمک بند کر دو میٹھا بند کر دو ہری سبجیاں زیادہ کھاؤ دودھ کے ساتھ نمک تو پیوگ ہی مت کرو بینگن بند کر دو یدی آپ کو کوئی بھی سکن ڈیجیز ہے تو بینگن بند کرنا پڑے گا بینگن جمیکن اور عربی یہ سکن ڈیجیز کو بڑھاتی ہے اس لئے کبھی کبھی کھا لیں تو کوئی بات نہیں لیکن روج نہیں کھانا بس اتنا دھیان دینا چنتہ نہ کریں تناؤ مکت رہیں پرانائم کریں گے تو ویسے ہی چنتہ مکتاب ہو جائی چنتہ سے تناؤ سے سورائسی سے بڑھتا ہے اسے بہت سے لوگ سورائسی سے تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ایسا نہیں ہے اب تو گریب آدمیوں کو بیروزگاروں کو جن کا سب کچھ ختم ہو گیا اس دنیا کے اندر ان کو بھی سورائسی سے ہو رہا ہے پیسے سے سورائسی سے چنتہ اور تناؤ سے ہوتا ہے اور چنتہ اور تناؤ کا سمند نہ پیسے سے ہے نہ گریبی سے نہ امیری سے گریب بھی دکھی ہیں امیر بھی دکھی ہیں یہ تو تمہارا دشٹ کون کا ایسا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارا چنتن تمہاری سوچ تمہاری مانسکتہ سکارت مک ہونی چاہیے اس کے لیے آستکتہ عیشور پر وشواس سوئم پر وشواس خود پر وشواس خدا پر وشواس ہر آدمی اس رکشہ کے بھاو میں جی رہا ہے بھے میں جی رہا ہے اکیلا اپن محسوس کر رہا ہے تم بھگوان کی ہو کر کے دیر دکھی دریدر کیوں ہو گئے ہو تمہاری شر کے پتر ہو چنتہ مکتہ رہو تلاہ مکتہ رہو یہ بھی ایک اپایا لیور کو ٹھیک رکھو تلیبی چیزی زیادہ مت کھاؤ یہ فاسٹ پول یہ کالڈرین یہ خطرناک ہے تمہاری شریف دینے گلا دیں گے تمہارے شریف کو گلا دیں گے تمہاری ہڈیوں کو پیدا ہوں گے پھر ایسے ہی رو پیدا ہوگا پھر کینسر اس لئے بچنا ہے اس فاسٹ پول سے یہ فاسٹ پول یہ برگر یہ پیزہ کی سنسکرتیز کو چھوڑو دوبارہ سے بھارتی خان پر پڑھو بھارتی خان پان بھارتی بیچار دارہ بھارتی زیون چنطن بھارت کا دھیاتم اس پر وشواست کرو خان پان کو ٹھیک کرو کولڈ رنگز کو بند کرو پھر گصہ اتیجنا بھیک کرو یہ بھی کم ہو جائے گا یہ ضروری ہے یہ دبائی ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد میں جو ہے آپ لیور کا ایک پوائنٹ بھی دبا سکتے ہیں کیونکہ لیور کے کارنسے اس کے ڈیجیز زیادہ پیدا ہوتی ہے لیور کا یہ رائٹ ہینڈ بے پوائنٹ ہے یہاں پر چھوٹے ہنگلی کی نیچی جیون دیکھا اس کے نیچی یہاں سے دبا لیں نیم کا پریوک سب گھر میں کر لینا پیٹ صاف نہیں رہتا ہے تو آپ پیٹ صاف کرنے کے لئے تریفلہ چون لے لینا تریفلہ چون پیٹ صاف کرنے کے لئے لیور کا پوائنٹ دبانے پھر آپ کچھ دبا گھر میں بنا سکتے ہو تریفلہ کا پانی پینے سے پیمپلس تو ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں پیٹ صاف ہو جاتا ہے یہ لیور کا پوائنٹ دبانے بس ایکو پرشن تو اتنا ہی پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کچھ گھرے لو گھر میں آپ کر سکتے ہو چاہتے ہیں ہم آر وید میں ایک پیو کرتے ہیں کائکلپ کوات total skin problems کے لئے اور کینسر میں بھی ہم اس کو دیتے ہیں body ketoxins کو کم کرنے کے لئے شریر کی شودھن کے لئے دیتے ہیں کائکلپ کوات آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ساری چیزیں نہیں تو کچھ چیزیں تو آپ کو مل ہی جائیں باؤچی کی بیج پنوار کے بیج دارو حلدی اور حلدی دارو حلدی حلدی پنوار باؤچی آپ نیم نیم کے پتے لے سکتے ہیں نیم منجیٹ منجیٹ جو ہے ایک نکلی آتا ہے اس میں ایک اصلی آتا ہے پھڑا ریڈی سکلر کے لکڑی ہوتی ہے گلوئے جو پوری دیش میں ہوتی ہے چندن سفیج چندن لالنہی کٹکی اور اوشبہ درون پشپی اوشبہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے یہ باہر سے آتا ہے اوشبہ اور درون پشپی بس یہ سمان ماترہ میں لے لینا اتنی چیزیں تو آپ گھر میں ہی پریوک کر سکتے ہو ان سب کو لے کر کے کارڈہ بنا لینا کارڈہ بنا کر کے ایک ایک چمچ رات کو بھگونا صبح پکانا صبح بھگو کر کے رات کو پکا کے پی لینا اسے پیچ بھی اچھا ساف ہو جائے گا پوری شریر کا سودن ہو جائے گا پیمپرس تو ایسے ہی ختم ہو جائے گی یہی کائیکلپ کوات ہے پھر اسی کوات کو ایسٹریکٹ کرتے ہم اور اس میں کچھ چیزیں اور ملاتے ہیں تو اس سے ہم بناتے ہیں کائیکلپ کوٹی یہ کائیکلپ کوات صبح سام ایک ایک چمچ پینا کائیکلپ کوٹی دو دو گولی صبح سام کھا لینا جنرل جو سب پریوک کر سکتے ہیں اور ہانی رہیت ہے سوریسس کے پیشنٹ سکروڈرما کے پیشنٹ ایکزیما کی پیشنٹ اور جن کو پیمپلس ہیں یہ تو پرانائیمی کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا آولے کا پانی پریوک کر لے نہ ترفلا پانی رات کو بھیگو دے نہ ترفلا پانی کے اندر سوہ اس پانی کو پی لے نہ یا ترفلا ایسے ہی تھوڑا لے لے نہ آولے کا ہی چون کھا لے نہ اسی اسی پیمپلس تو ایسے ٹھیک ہوتے ہیں پیمپلس تو پرانائیم کی کرنے سے اور لوکی کا جوس پینے سے ہری سبجیاں کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں بہت زیادہ پیمپلس ہوں بہت زیادہ کئی بار شادی سے پہلے یا کئی بار بہت زیادہ ہی کسی کو پیمپلس ہو جاتے تو کائیکل پٹی دو دو گلی سبجہ ہم لے سکتے ہیں پیمپلس کے ایکزیما کے پیسنٹ کے لئے پھر بہت زیادہ ہے تو کیا کریں تو بہت زیادہ آپ کو سورائسیس ہے پورے شریر میں چھا گیا ہے تو پرانائیم اور یہ کائیکل پٹی آپ لمبے سمتہ کریں گے ٹھیک ہو جائیں گا لیکن بہت زیادہ ہونے پر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے جلدی ریلیٹ ملے ایک ایک دن نہیں ایک گھنٹہ کٹنا مسکل ہو جاتا تو کیا کریں تو اس کے لئے ہم نے جو ہزاروں ہزاروں روگوں پر پیوگ جو کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تتھے ویسے تھا ہم نے جو پیوگ کیا ہماری یوگ سادنہ یوگ چکتہ رہسے پستک پرانہ ایم رہسے پستک اور روشہ درسن میں سب کھول کے رکھ دیا کچھ چھپایا نہیں جس کو رہسے بنایا ہوا تھا لوگوں نے یوگ کو اروید کو اجھاتم کو بھگوان کو دھرم کو جان کو لوگوں نے رہسے بنایا ہوا تھا ہم نے کہا نہیں یہ سا ہے رشیوں نے کھڑی کتاب کی طرح ہمیں سارا جان دیا ویدوں کا جان سے لے کر سمپون جان بھارت کے رشیوں نے منیشوں نے اور سمپون بھگوان نے منوشے کے بھی تروجیان دیا اس کو کیسے چھپائیں کیوں چھپائیں چھپانے سے پاپ لگے گا بتانے سے پرنے ملے گا آپ کو ہم وہ بتاتے ہیں جو ہم نے سوریسس کے لیے سوئم پریوک کیا اپنے ہزاروں ہزاروں پیسنٹوں کے اوپر امریتہ ست گلوئے کا ست ہوتا ہے امریتہ ست دس سے بیس گرام ایک مہنے کی دوائی بتا رہا ہوں پروال پشتی دس گرام رس مانے کے تالس اندر ایک ایک گرام ایک مہنے کی دوائی ہوگی تیار اس کی آپ ساٹھ پڑیا بنالیں صبح سام ایک ایک پڑیا کھالی پیٹ پانی سے دیلیں یا کائکلپ کو آت سے لے لیں پانی سے کائکلپ کو آت سے نہ کھائی جاتی ہے تو تھوڑے تھوڑے سے سہل سے لے لیں بس یہ دوائی کھانے کے لیے جن کو بہت زیادہ سوریسس ہے کھالی پیٹ کھانا ہے پھر کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے کے لگوگ آدھا گھنٹے بعد بہت زیادہ سوریسس ہے تو مہا منجشتہ دیارشت چار چمچ دوائی چار چمچ پانی دو پہر شام کھانے کے بعد لے لینا یہ بڑے آدمیوں کے لیے ڈوج بتا رہا ہوں بچوں کو جسٹ آدھی ڈوج ہو جائے گا بچوں کو تو ایسے سوریسس نہیں دیکھنے کو ملتا بچوں کو لیکن کئی دوسری سکین پروبلم ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں لاب کرتی ہیں کسی کسی کو تو پوری شریر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی کسی ایلوپیتھک دوا سے یا کسی بھی کارنے سے ریاکشن ہو جاتا ہے اس کی بات آلگے مہا منجشتہ درشتار چمچ دوا چار چمچ پانی دو پہر شام کھانے کے بعد جو ہے یہ پوری عمر کے آدموں کے لیے دوائی ہم بتا رہے ہیں اور کائے کلپ تیل کائے کلپ تیل رات کو لگا لیں دن میں بھی لگا سکتے ہیں کائے کلپ تیل لگانے کے لیے مہا منجشتہ دی پینے کے لیے یہ دوائی آپ کو ہم نے بتائی سورہ اسیس کے لیے ایرویز میں جو ہم نے پیوک کیا اور دوسرا سکروڈرما کے لیے سکروڈرما کے لیے تھوڑی سی دوائی میں پریورتن ہوگا یہی جو دوائیاں بتائی ہیں اسی میں تھوڑا سا پریورتن ہو جائے گا وہ آپ کے شریر کی عوستہ کو دیکھ کر کے پریورتن کیا جائے گا کائے کلپ بات آپ پیئیں گے اور یہ جو ہم نے کھانے والی دوائیاں بتائی ہیں اس میں آپ کے شریر کی عوستہ کو دیکھ کر کے ایک آنگ بھیر رسا دی پانچ گرام یا اس کی شریر کی عوستہ کو دیکھ کر کے اس کو دیا جائے گا اس کے لیے آپ کو آپ ہمارے آشرم کے یا ویڈیو سے مل سکتے ہیں جن کو یہ کیونکہ بہت تھوڑے لوگوں کو سکروڈرما کی پروبلم ہے یہ پریور جو ہم نے کیا وہ آپ کو بتائیں مجھے لگتا ہے اتنا پریوگ سننے کے بعد اور جو ہم نے دیکھا انوبہو کیا پرتک شروع سے آپ کو بتا دیا آخر میں نے آپ کو اس اوریسس کا علاج جیسے بتایا اس سے مجھے کیا ملے گا آپ کو ملے گا آپ کی کونے والے اور آپ جس سنسے میں جی رہے تھے جس بھرم میں جی رہے تھے بس اس بھرم کو میں نے ضرور توڑنے کی کوشش کیا جو لگتا ہے آج سے آپ میرا شاہ چھوڑ کر پوری اتصاہ کے ساتھ پوری جوش کے ساتھ پرنیم کریں گے لیکن ہوش میں رہے کر کے اب بسٹری کا پرنیم کرنا بیٹھ جانا سیدھے سدھا سن سکھا سنی یا پدمہ سن میں سیدھے بیٹھ کر کے شوشوں کو بھی تر گہرہ بھریں گے باہر چھوڑیں گے یہ پرنیم آپ کو دو منٹ سے پرنیم کر کے پانچ منٹ کریں گے پانچ منٹ جیدھا آکسیجن آپ کو ملے گا جتنا آپ گہرہ سواس بریں گے ڈیپ سواس بریں گے اترہ ہی جیدھا آکسیجن آپ کے پھپٹوں کو ملے گا وہ جیدھا آکسیجن آپ کے بلڈ میں جائے گا اور بلڈ سے پوری بوڑی میں جائے گا اور کاربون آکسائیڈ اترہ ہی جیدھا باہر نکلے گا کاربون آکسائیڈ ہی نہیں اور بھی بہت ساری ویجاتی تطویر نیگٹیب انرجی جو اس ورائسس پیدا کرتی ہے وہ باہر نکل جائے گی سواس لمبا لیتے ہیں تو ویشک چیتنا ویشک شک یونیورسل ڈیوائن پاغر سواسٹی ویگیار آسپیسیس جو بھی شب ہے اس برمانڈ کا وہ تمہارے بھیتر جاتا ہے اور سواس کو باہر چھوڑنے سے ساری نیگٹیب انرجی باہر نکل سواسوں کو بھیتر گہرہ بھرنا موسیقی